اسلام علیکم لین فارن چینل کی جانب سے میں ہوں آپ کا دوست شاہد مدی میں آپ پہ آجر ہوتا ہوں موبائل کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آن لائن جاب سے انتعلق ٹپس ٹکس اور ٹیٹوریلز لے کر اور آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ لوگوں بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ گوگل میپ پہ اپنے ہوم شاپ یہ کسی بھی جگہ کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کی شاپ پہ آنا چاہتا ہے یا آپ کے گھر آنا چاہتا ہے تو وہ آپ سے ایڈریس پوچھتا ہے آپ اس کو ایڈریس لکھواتے ہو فلان گلی فلان محلہ فلان روڈ یعنی جو کچھ اس کو ایک کلمبہ چوڑا ایڈریس لکھواتے ہو پھر وہ اس ایڈریس پر بھی دس بارہ جگہوں سے پوچھ کر پھر پہنچتا ہے بہت تنگی سے لیکن جب آپ اپنے ایڈریس کو گوگل میپ پہ ایڈ کر دیں گے تو اسے یہ ہوگا کہ اگر اس شخص کے پاس انڈرائیڈ کی کوئی بھی ڈیوائیس ہوگی تو وہ اپنے ڈیوائیس میں جی پی ایس کا سسٹم انیبل کر کے اس ڈیوائیس میں ڈیریکشن ایڈ کرے گا اور اس کے پاس ایک لکیر کھنچ جائے گی جس کو فالو کرتے ہوئے وہ آپ تک پہنچ سکتا ہے اگر آپ بھی یہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا تو آخر تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اپنے ٹاپک کی دانی بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ نے میری چینل لرن فاران کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورت طور پر سبسکرائب کرنے سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو ریڈکلر کا بٹن دیا گیا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کی سبسکرائب ایڈیڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی دانی گوگل میپ میں اپنے ایڈریس کو ایڈ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے جائیں گے گوگل ڈاٹ کام یہاں پر آنے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے میپ میکر میپ میکر میں یہ سب سے اوپر تو یہ ایڈ دیا گیا ہے اس پر تو آپ نے کلک نہیں کرنا آپ نے جانا ہے گوگل میپ میکر پر یہاں پر آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹ میں سائن ان کر لینا ہے جی میل کے کسی بھی اکاؤنٹ میں جیسے کہ میرا یہ ایک جی میل اکاؤنٹ میں اس میں سائن ان کرتا ہوں سائن ان کرنے کے بعد آپ نے اس پاپ اپ کو کلوز کر دینا ہے اور یہاں پہ اپنے سی ٹی کا نیم ٹائپ کرنا ہے ایسا لائک میں ٹائپ کرتا ہوں ملتان پنجاب پاکستان جیسے کہ یہ ملتان کا نقشہ میرے سامنے ہے اس پہ مختلف جگہوں کا ایڈریس دیا گیا ہے اگر میں فوٹوز دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ سائیڈ پہ آپشن دیا گیا اس میں جاؤں گا اور فوٹوز پہ چیک ان کر دوں گا تو یہ ان ان جگہوں کی فوٹوز بھی میرے سامنے ہیں تو ان پہ فوٹوز کیسے لگاتے ہیں اس کے بارے میں اگلی ویڈیو بتاؤں گا لیکن آج میں آپ کو ایڈ کرنا سکھاؤں گا فوٹوز کو فیلحال میں دیسیبل کر دیتا ہوں اگر آپ کسی بھی جگہ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے علاقہ کو فائنڈ کیجئے علاقہ کو فائنڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ایڈ نیو کے آپشن پہ آئیں گے ایڈ نیو کے آپشن پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں گے ایڈ اپلیس ایڈ اپلیس پہ کلک کرنے کے بعد جو جگہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اس مارکر کو پلیس کیجئے اور یہاں پہ کٹیگری سیلیکٹ کیجئے کہ آپ کس کٹیگری میں اس کو ڈالنا چاہتے ہیں کہ ایک شاپ ہے میں اس کو ڈالنا چاہتا ہوں موبائل شاپ میں یہاں پہ نیم ٹائپ کی گئی ہے اس دردہ پہ موبائل شاپ ہے سمیر موبائل اینڈ کمپیوٹر سنٹر ملتان میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا سم موبائلز آپ اپنا نیم انٹر کرنے کے بعد کانٹینیو کے بٹن پہ کلک کر دیں گے کانٹینیو کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے اپنے ایڈریس کو بھی مینج کر سکتے ہیں ویسے اس نے ایڈریس کو خود ہی پک کر لیا ہے اکبر روڈ یہاں پہ آپ اپنے شاپ کا نمبر ٹائپ کر سکتے ہیں اس کو ویج سائٹ کو تو ایسی ہی چھوڑ دیجئے یہاں پہ آپ کچھ کمنٹس وغیرہ ٹائپ کرنا چاہیں یعنی کہ اگر آپ اپنے شاپ یا گھر کو نہیں ایڈ کر رہے یا کسی پارک وغیرہ میں جاتے ہیں اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کے لئے کچھ کمنٹس بھی چھوڑ دیجئے یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے جس سیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اگر یہ آپ کو کسی بھی قسم کا ایرر دے تو آپ دوبارہ سے اس کو سیو پہ کلک کی دیئے تو یہ دیکھیں میرا ایڈریس اس میں ایڈ ہو گیا ہے سیم موبائلز موبائل ہوم لیلر اکبر روڈ ملکان فیلحال یہ مارک یالو کلر میں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پینڈنگ میں ہے بھی گوگل اس ایڈریس کو ریویو کرے گا اور اس کو اپنے ڈیٹا میں ایڈ کر لے گا اس کو ایک دن بھی لگ سکتا ہے دو دن بھی لگ سکتے ہیں ہفتہ بھی لگ سکتا ہے لیکن ایک دن میں منین زیادہ زیادہ یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کوئی بھی غلط ایڈریس مت ایڈ کیجئے کیونکہ اگر کوئی شخص فائنڈ کرتا ہے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اس کے ٹائم کا زیادہ ہے یا گوگل بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ بین کر دے آپ کے جگہ کو یا آپ کی ای میل کو تو اس جیسے میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اس پہ غلط ایڈریس مت ایڈ کیجئے جو رائٹ ہو اسے ہی ایڈ کیجئے ایڈریس کو ایڈ کرنا تو آپ نے سیکھ لیا ہوگا اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں میں آپ لوگوں بتاؤں گا کہ کس طرح سے اسی ایڈریس کے ساتھ ایک ایمیج کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ اپنے شاپ کی ایک ایمیج لے کے اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر سکتے ہیں جب بھی اس مارکر کے اوپر آپ ماؤس لے جائیں گے تو وہ ایمیج یہاں پہ سائٹ پہ اوپن ہوگی بڑے سے باکس میں تو امیت کرتا ہوں آپ کو آج کسٹوٹوریل کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ پہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ٹی بلیم پہ ضرور کلک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اس کے ساتھ امجاز دیجئے آپ کا دوست شاہد مدیم اللہ حافظ